عجیب قیامت کا منظر ہے کہ تیرہ سالوں سے پی بس پارٹی کا یہاں پر اختدار ہے اور وہی سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے عوام کو حقوق دلانے کے لیے کمال بات ہے تیرہ سالوں میں دس ہزار دو سو بیالیس عرب روپے خرچ کی ان کا اپنا ریکارڈ ہے دس ہزار دو سو بیالیس عرب روپے خرچ کرنے کے بعد آج سندھ انسانوں کے رہنے کی اوفیشلی بترین جگہ ہے اور وہ سڑک پر نکلے ہوئے ہیں لوگوں کے حقوق دلانے کے لیے جن کے اپنے صوبے میں کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے جہاں پر جو ہے وہ بچہ لالکانہ میں کسی بچے کو کتہ کاٹے تو کراچی اس کی ماں لے کر آتی ہے آتے آتے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہاں پر جہاں پر تھر میں روزانہ بچے مر رہے ہیں جہاں پر مائیں اندرونے سندھ میں بارہ بارہ کلومیٹر سے وہاں سے پانی بھر کے لے کر آتی ہیں پینے کا جہاں سے جانور کتے اور جانور پانی پی رہے ہیں اس صوبے کو چلانے والے سربراہ جو ہیں وہ عوام کے حقوق لینے کے لیے سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں غضب خدا کا میں لوگوں کا آواز دے کر کہتا ہوں انہوں نے تو ہی صدرنا حکمرانوں نے کہ بھئی آپ اپنا قبلہ درست کرو آپ اپنے صحیح فیصلے کرو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کرو کچھ لوگ جو کہ اتحادی ہیں اس حکومت کے اب ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا کہ وہ کہاں جائیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی اس شہر جا رہے ہیں ملنا ملانا کسی سے ہے نہیں صرف مزاروں پر فاتحہ کر کے جو وہ چلے آرہے ہیں جس کے گھر میں جا رہے ہیں گھر والا خود موجود نہیں ہے اس کے گھر میں بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں عجیب عجیب کہانیاں ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک سندھ کی بات ہے لوگوں کو بالکل نظر آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی شہر کو اون نہیں کر رہی ہے سندھ کو اس نے تباہ برباد کر دیا ہے پی ٹی آئی کو شہر میں موقع ملا چودہ سٹیں ملیں پی ٹی آئی ڈیلیور نہیں کر سکی ایم کیم چالیس ساتھ سے حکمران جماعت ہے آج بھی ان کے دو وفا کی وزیر ہیں ایک ٹکے کا کام جو ہے وہ آج تک نہیں کیا آ کر جو ہے وہ سیب مو سے فائر مارتے ہیں آ کر ٹی وی پر کھڑے ہو کر روزہ تین سال بے کو بنا رکھا ہے لوگوں کو سیب مو کی فائرنگ کرتے ہیں کہ وہ فلاں چور فلاں ڈاکو فلاں یہ ایک دوسرے کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں یہ چاہیں ایک گھنٹے میں حکومت گرا دیں ایک گھنٹے میں اور یہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لانگ مار کی وہ بیٹھو نمبر تمہارے پاس ان کے پاس نمبر ہی نہیں ہے حکومت گر جائے گی یہ سب درامے بازی یہ ساری سانے پشاور پہ میں دلی تازیت کا اظہار کرتا ہوں لوائکین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل دے اور شہدہ کو کے درجات بلند کرے بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ابھی پشاور میں ہوا اسلام آباد میں ہو چکا ہے لہور میں ہو چکا ہے پاکستان کے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو افغانستان میں جس کی ہم فتح کا جشن منا رہے ہیں افغانستان کی فتح کا جو جشن منا رہے ہیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے یہ جنگ شفٹ ہو رہی ہے پاکستان میں شفٹ ہوگی یہ جنگ اور شفٹ ہو رہی ہے یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ جو حکومت گرانے کے لیے جو سر جوڑ کر بیٹے میں کیا کبھی ان سارے رہنماؤں نے یہ سوچ ان کو آئی کبھی کہ عوام پریشان ہے اپنے سارے اختلافات ختم کر کے ہم لوگوں کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے پاکستان کے لیے کیا کریں نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا اور وہ کیا ہے وہ یہ کہ بھئی وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعلا ہاؤس سے اختیارات اور وسائل نکال کر جب تک آپ پاکستان کے گاؤں میں گوٹوں میں گلیوں میں ڈسٹرک میں شہروں میں یونین کاؤنسل میں نہیں لے کر آو گے پاکستان میں تم ایک کیا ایک ہزار حکومت بھی چینج کر لیں آپ لوگوں کے حالات بس سے بتر ہوتے چلے جائیں گے کوئی دنیا کا نظام ملک ایسے نہیں چلتا جیسے پاکستان چلنا ہے کہ ایک وزیر اعظم چار وزیر اعلا پورے پاکستان کی دولت کے مالک ہیں پوری پاکستان کی اتھارٹی کے مالک ہیں پانی کے انچارج صوبہ سندھ کی حکومت ہوگی سیوریچ کے انچارج صوبہ سبائی حکومت ہوگی کچھرہ اٹھانے کا نظام ان کے پاس ہوگا اسکول ان کے پاس ہوگا ایجوکیشن ہیلتھ ان کے پاس ہے غرض یہ کہ ہر چیز جو کہ ٹرکل ڈاؤن اس کا ایفیکٹ ہونا چاہیے یونین کاؤنسل پہ شہروں پہ ڈسٹرک پہ وہ جو ہے پورنچل گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ وہ کام کر رہی کسی ملک میں سنا ہے پاکستان کی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایم این ایس کا اور ایم پی ایس کا کام قانون سازی کرنا ہے پنچ پنچانوے پنچانوے کروڑ ایک ایک ایم این اے کو ڈیولپمنٹ کے فنڈ ملنے کس بات کے بھائی موسیقی